لفیف مقرون یہ کٹھے آئیں بھئی تو لفیف مفروغ کے اندر فا اور لام کے مقابلے میں حرف علت آئے گا اور لفیف مقرون کے اندر عائین اور لام کے مقابلے میں حرف علت آئے گا تو پہلے لفیف مفروغ کی بات کر رہے ہیں جس میں کہاں پر حرف علت آئے گا فا اور لام تو کہتے ہیں فا کلمہ معتل الفا پر قیاس کرنا چاہیے اور اس کے لام کلمے کو معتل اللام پر قیاس کرنا چاہیے بھئی دیکھئے دو حرف علت آئے فا کے مقابلے میں آیا اور صرف فا کے مقابلے میں حرف علت ہے وہ کیا کہلاتا ہے وہ ہے مثال اور ایک ہے لام کے مقابلے میں حرف علت تو صرف لام کے مقابلے میں حرف علت آئے وہ کیا کہلاتا ہے وہ ناقص تو کہتے ہیں بھئی اس کے جو فا اور لام دونوں لفیف محفروق ہے فا اور لام دونوں کے مقابلے میں ہر فعلت آئے ہیں تو مثال اور ناقص سے کیا کر لیجئے آپ انہی پر قیاس کر لینا مثال کے اندر جو قوانین جاری ہوتے تھے اور ناقص کے اندر جو قوانین جاری ہوتے تھے وہی قوانین یہاں جاری ہوں گے فا کے اندر وہ قوانین جاری ہوتے تھے جب جاری ہوں گے جو کس میں آئے تھے مثال میں اور لام کے اندر بھئی وہ قوانین جاری ہوں گے جو کس میں ذکر ہو گئے ناقص میں بھئی یہی بات کر رہے ہیں کہ اس کے فا کلمے کو معتل الفا یعنی مثال پر قیاس کرنا چاہیے اور اس کے لام کلمے کو معتل اللام یعنی کہ ناقص پر قیاس کر لینا چاہیے چنانچہ وقا یقی وقایتاً الاخرہی اما در لفیف مقرون لام کلمہ اورا با معتل اللام قیاس پاید کر باقی لفیف مقرون باقی لفیف مقرون میں کہا آتے تھے عرف علیت عین اور لام کے مقابلے میں تو کہتے ہیں اما در لفیف مقرون لام کلمہ اورا با معتل اللام قیاس پاید کر اس کے لام کلمے کو معتل اللام یعنی ناقص پر قیاس کر لینا چاہیے وعین کلمہ اورا اعلال نہ پاید کر اور اس کے عین کلمے میں اعلال نہیں کرنا چاہیے کیوں؟ کہتے ہیں تحرزاً عن طوال الاعلالین بچتے ہوئے پیدر پہ دو اعلالوں سے بھئی بھئی یاد رکھئے پیدر پہ دو اعلال پسندیدہ نہیں لام میں بھی اعلال ہو اور پھر عین میں بھی اعلال ہو بھئی تو یہ پسندیدہ نہیں ہے بھئی جس سے تو کلمے کی صورتی اس حد تک بدل جائے گی کہ پتہ ہی نہیں چلے گا پھر اس کا بھئی تو لہذا ہی دو اعلال پیدر پہ اکٹھے پسندیدہ نہیں ہیں تو لام کے اندر جب اعلال کر لیا تو اب عین کے اندر اعلال نہیں کریں گے تو کہتے ہیں تحرزاً عن طوال الاعلالین بچتے ہوئے پیدر پہ دو اعلالوں سے اللہ فی نحوی طیین مگر طیین جیسے ان کے اندر بھئی طیین کے اندر بھئی وطوا کہتے ہیں مِن مجتمع فیهِ الْوَاوُ وَالْيَاعُو وہ لفظ جن کے اندر جمع ہو جائیں وَاو اور یا وَتَقَدَّمَ أَحَدُهُمَا اور مقدم ہو جائیں ان دونوں میں سے ایک بسکون ہے کس کے ساتھ سکون کے ساتھ کما تقدم جیسے کہ بات گوزر گئے بھئی بھئی آپ نے پڑا تھا وَاو اور یا دونوں اکٹھے ہو جائیں اور اول ان میں ساکین ہو تو پھر وَاو کو یا کر کے یا میں ادغام کر دیں وَاو اور یا اکٹھے ہو جائیں چاہے وَاو پہلے ہو چاہے یا پہلے ہو لیکن جو بھی پہلے ہو وہ کیا ہو ساکین تو وَاو اگر پہلے تھا ساکین تھا اس کو یا کر کے یا میں ادغام کریں گے اور اگر وَاو بعد میں تھا تو بھی اس کو یا کر کے یا میں ادغام کریں گے تو طیون اصل میں کیا تھا طویون طویون فعلون وہ ساکن ہے اور یا کے متحرک ہے تو دواؤر یا اکٹھے ہوئے اول ساکن تھا وہ کو یا کر کے یا میں کہہ کیا گیا ادغام کو طیون ہوا بھئی تو کہتے ہیں طیون وغیرہ کے جیسوں کے لفظوں کے اندر جن کے اندر وہ اور یا جمع ہو جائیں اور ان میں سے ایک سکون کے ساتھ مقدم ہو جائے جیسے کہ کمہ تقدمہ جیسے کہ بات مقبل میں گزری بھئی تقول حییہ یحیہ حیوانا آگے کیا ہے آپ کی کتابوں میں طویعہ ہے طویعہ نہیں ہے طوائط وی طیعن بھئی طوائط وی طیعن تو دیکھئے حییہ حییہ اصل میں کیا تھا حییوانا یہ آخری یا کی جگہ واؤ تھا حا یا واؤ حییوانا یا طرف میں واقع ہوئی اور ما قبل کسرا تھا نہیں واؤ واؤ طرف میں واقع ہوا اور ما قبل کسرا تھا اس واؤ کو کس سے بدل دیا یا جیسے رضی واؤ کو کس سے بدلا تھا رضیہ کر دیا تھا تو یہاں بھی اسی طرح ہے اور طوائط وی طیعن بھئی یہاں طوائط طوائط کیا ہے طوائط پھر کیا کیا طویعہ یا متحرک نہیں طوائط ہے طوائط طویعہ نہیں ہے میں نے بتایا آپ کو طوائط ہے یا متحرک ما قبل فتحہ تھا اس کو کس سے بدل دیا علیف سے تو طوائط تھا پھر طوائط ہو گیا طوائط تو دیکھو اب بھی دیکھو طوائط وہ متحرک ہے ما قبل فتحہ ہے اس کو کس سے بدلنا چاہئے علیف سے لیکن پہ در پہ دو اعلال پسندیدہ نہیں اس لئے یہ نیک بدلے گا بھئی تو کہتے ہیں فَبَقِيَ الْعَيْنُ السَّالِمَةً تو دیکھو اس کا تعلق اسی سے ہے بھئی قانون بیان ہو رہا تھا کہ لفیف مقرون میں دیکھو پھر دیکھو لفیف مقرون میں لام کلمے کو معتل اللام پر خیاس کرنا چاہئے اور عین کلمے میں اعلال نہیں کرنا چاہئے بچنے کے لئے دو پیدر پہ اعلالوں سے سوائے طیین جیسے لفظوں کے اندر بھئی تو فَبَقِيَ الْعَيْنُ سَالِمَةً تو عین باقی رہے گا سالم ہو ثابت ہی رہے گا صحیح ہی رہے گا وَأُعِلَّ اللَّامُكَ مَا تَرَا اور اعلال کیا جائے گا لام کی اندر جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بھئی سب میں آپ دیکھ رہے ہیں بھئی آپ دیکھ دیجئے کسیغے پر غور کر دیجئے لام کے اندر تو اعلال ہوا ہے عین کے اندر اعلال نہیں کیا گیا بھئی ہاں طیین کے اندر اعلال کیا گیا وَأُو کو یا کر کے یا میں ادغام کیا گیا لیکن اس کا استثناء کر دیا تھا مصنف نے کہ اس جیسے لفظوں میں کیا کریں گے اعلال کریں گے بھئی طیین جیسے لفظوں میں جہاں وَأُعِلَّا اِكَٹھے جمع ہو جائے ہیں اور پہلا ساکین ہو بھئی اَمَّا آیَتٌ وَرَایَتٌ شَازَتْ بَئِ باقی آیتن اور رایتن شاز ہیں بھئی آیتن اور رایتن شاز ہیں بھئی آیتن اصل میں کہتے ہیں اصل میں تھا آیایتن آیایتن دو یاد ہی بھئی پھر ایک یا کو خلاف القیاء خضب کر دیا گیا بعض کہتے ہیں یہ اصل میں تھا آییتن فَاعِلَتٌ وَزَن تھا آییتن تو ایک یا کو بہرحال خلاف القیاء خضب کر لیا گیا پہلی یا کو کس کو آییتن فَاعِلَتٌ تو پہلی یا کیا ہے عین حالانکہ یہاں پر کیا کرنا چاہیے تھا لام کلمے میں ابھی بتلایا اعلال ہونا چاہیے عین کو سالم رکھنا چاہیے لیکن یہاں عین میں اعلال کیا گیا اس کو حضب کر دیا گیا اور لام ابھی باقی ہے تو یہ شاد ہے مولانا یعنی استعمال میں تو صحیح ہے لیکن قانون کے خلاف ہے ہم نے جو قانون بنایا یعنی ہمارے قانون کے تحت یہ نہیں آتا اگرچہ لفظ صحیح ہے عرب اسی طرح استعمال کرتے ہیں اور اسی طرح ہے ورائیتن بھئی رائیتن یہ علف جو ہے یہ دراصل واؤ تھا بھئی علف کیا تھا واؤ تو روایتن پھر اس واؤ مطارق ماہ قبل فتحہ تھا کسے بدل دیا گیا علف سے تو دیکھو عین کے اندر اعلال ہوا اور لام یا ابھی بھی جو ہے لام کیا ہے بھئی لام کے مقابلے میں کیا ہے یہاں یا یا ابھی بھی باقی ہے اسی طرح تو یہ بھی خلاف القیاس تھا اسی لئے دونوں کو شنفنیف نے کیا قرار دیا شاز قرار دیا تو کہتے ہیں اما آیتن ورائیتن شادت باقی آیتن اور رائیتن جو ہیں شاز ہیں صرف المضاعف مضاعف کی گردان بھئی مدہ امد و مدن الى آخری ہی بھئی گردان آپ پڑھ چکے ہیں بھئی مدہ در اصل مدہ دا بود مدہ اصل میں کیا تھا مدہ دا تھا دال اول را ساکن کر دند پہلے دال کو ساکن کر دیا و در دال دوم ادغام کر دند اور دوسرے دال کے اندر اس کا ادغام کر دیا مدہ شدوی کیا ہوا مدہ ہوا قانونہو اس اعلال کا قانون وہ یہ ہے ہر جا کے دو حرف متحرک از یک جنس بہا مایند ہر وہ جگہ کے جہاں پر دو حرف متحرک ایک ہی جنس کے بہا مایند اکٹھے آ جائیں بر سبیل لزوم کس طریقے پر لزوم کے طریقے پر یعنی ان میں سے کسی کا حضف جائز نہ ہو بھئی بعض اوقات ایک کا حضف جائز ہوتا ہے آپ نے پڑھا ہے بھئی تفاعل یتفاعلو یہاں جب تتفاعلو آئے باب تفاعل اور تفاعل میں دو تائے مفتوحہ اکٹھی جمع ہو جائیں تو ایک کا حضف جائز ہے تو تتفاعلو کے اندر کیا پڑھنا جائز تفاعلو جیسے تنزلو قرآن میں آیا ہے اصل میں کیا ہے تتنزلو ایک تاخل کا حضف ہوئی تو یہ لزوم ان میں لزوم نہیں ہے ایک کا حضف بھی جائز ہے اور انہوں نے شرط لگا دی کٹھے آئیں اور کس طریقے پر ہوں برطبیل لزوم لزوم کے طریقے پر ہوں یعنی ایک کا بھی حضف جائز نہ ہو یہ تو تھا دو حرف متحرک ہے ایک ہی جنس کے یا از دو مخرج متقارک باشن یا دو حرف متحرک ہیں لیکن ایک جنس کے نہیں ہے البتہ دونوں کے مخرج قریب قریب ہیں دونوں کے مخرج کیا ہیں مثلا تا سا قریب قریب مخرج ہے اور اسی طرح دال سا دال اور تا کا مخرج بھی کیا ہے قریب تو دال اور تائی کٹھے آئیں گے آپ دیکھیں گے ان میں ادغام کر دیں گے بھئی تو کہتے ہیں یا از دو مخرج متقارک باشن یا دو حرف متحرک جو ہیں وہ دو ایسے مخرجوں سے ہوں جو قریب ہوں آپس کے اندر یا اول عیشان ساکن بواد بھئی یا ان دو حرفوں میں سے پہلا کیا ہو پہلے تو پسا دونوں متحرک ہوں اب ہے یا ان میں سے دو حرفوں میں سے پہلا کیا ہو ساکن ہو وثانی متحرک اور دوسرا متحرک ہو وَيَقِ عزیشان زائدہ برائے الحاق نباشد اور ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی زائد نہ ہو برائے الحاق کس کے لئے ان دونوں میں سے ایک بھی الحاق کے لئے زائدہ نہ ہو یعنی بڑھایا نہ گیا ہو بھئی بعض وقت الحاق کے لئے بھئی کیا کیا جاتا ہے حرف بڑھایا جاتا ہے باپ کے ساتھ کسی مادے کے ساتھ ایک حرف بڑھا کر اس کو دوسرے باپ کے اندر لے جاتے ہیں انہیں ملحقات کیا بواب کہا جاتا ہے بھئی سمجھ میں آئی بات جیسے آگے مثالیں آئیں گی بھئی قاع دادا وَشَمْ لَلَا قاع دادا کے اندر ایک دال بڑھایا اور اس کو بابِ دہراجہ میں لے گئے قاع دادا دہراجہ شمْ لَلَا اس میں آخری لام کو بڑھایا اور اس کو کس باب میں لے گئے دہراجہ میں سمجھ میں آیا بھئی تو سلاسی کو رباعی میں لے جاتے ہیں رباعی کو خوماسی کے اندر لے جاتے ہیں تو کہتے ہیں وہ دو جو اکٹھے آئے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی زائد نہ ہو ایک بھی زائد الحاق کے لیے نہ ہو وَمَا قَبْلِ عِشَا حَرْفِ مُدْغَمْ نَبْا شَد اور ان دونوں سے پہلے کوئی حرفِ مُدْغَمْ نَبْا ہو وَيَقِعَ زِيشَا مُبْدَلْ نَبْا شَد اور ان میں سے کوئی مُبْدل بھی نہ ہو کسی دوسرے حرف سے بدلہ ہوا بھی نہ ہو بھئی وَقَلِمَ زِيشْتِبَحْ اَحْمَنْ بَاشَد اور وہ کلمہ اشتباح سے بھی محفوظ ہو بھئی مامون ہو یعنی یہ نہ ہو ہم اس میں ادغام کریں تو اس کا التباس کسی دوسرے کلمے سے لازم آئے جیسے آگے بتلائیں گے مَدَدُن اس میں ہم نے ادغام نہیں کیا کیوں کیونکہ اگر ادغام کرتے تو مَدْدُن ہو جاتا اور مَدْدُن تو اور کلمہ ہے تو مَدَدُن اور مَدْدُن کا پھر پتہ ہی نہ چلتا دونوں کی صورت کیا ہو جاتی ایک جیسے ہوتی دونوں مَدْدُن ہو جاتے تو لہٰذا التباس وقت کیا کیا جاتا ہے اگر التباس آ رہا حطور صورت میں بھی ادغام نہیں کریں گے جی چنانچہ زببہ وََرَبَة لَبِتْتَ سَاهْ کو نہیں پڑھیں گے سا کو بہتتا کرکے تام ادغام کر دیا گیا کیا ہوا تو پہلی مثالیں جو تھی زببہ رببہ سببہ یہ دو حرف اکٹھے ہوئے ہیں ایک ہی جنس والے دو با اکتھی ہوئی ہیں اور اگلی جو دو مثالیں ہیں لبتا و عبتا اس میں دو حرف قریب المخرج اکٹھے ہوئے ایک تا اور ایک تا مخرج قریب تھا تو سا کو تا کر کے کیا کر دیا گیا تا میں ادغام تو لبتا ہوا اور عبتا دال اور تا اکٹھے ہوئے دونوں قریب المخرج ہیں تو دال کو بیتا کر کے تا میں ادغام کر دیا گیا اور پھر لکھنے میں یہ فرق ہے ایک جنس کے تھے تو ایک ہی حرف لکھنا ہے اور اوپر شد ڈال دیں گے اور دو الگ الگ جنسوں کے ہوں قریب المخرج ہوں تو پھر ادغام تو کریں گے لیکن رسم الخط میں اسی طرح لکھیں گے بھئی سا ابھی بھی لکھی جا رہی ہے عبتا کے اندر دال کو تا کر کے تا میں ادغام کیا گیا لیکن لکھنے میں اب بھی دال لکھیں گے فرق نظر آرہا ہے بھئی وَدَرْ مَدَدُن وَسَبَبُن ادغام نا کردن اور مَدَدُن اور سبب ان کے اندر ادغام نہیں کیا ادغام نہیں کیا زیرانچ کلیمہ ایشان از اشتباع ایمن نیس اس لئے کیونکہ ان کا کلیمہ جو ہے وہ اشتباع سے یعنی التباع سے محفوظ نہیں ہے مَدَدُن میں ادغام کرتے تو کیا بن جاتا مَدْدُن اور مَدْدُن تو ایک اور کلیمہ ہے تو پھر پتہ ہی نہ چلتا یہ ایک جیسے ہو جاتے اسی طرح سبب ان میں بھی ادغام نہیں کیا گیا ورنہ تو یہ کیا بن جاتا سبب ان سبب ان اور ہے سمجھ میں آیا بھئی تو پھر پتہ ہی نہ چلتا کہ یہ کونسا مراد ہے لفظ بھئی وَدَرْقُوْوِلَ ادغام نا کردن اور قُوْوِلَ کے اندر ادغام نہیں کیا زیرانچ اولِ ایشان مُبْدَلَت اس لئے کی ان میں سے پہلا جو ہے مُبْدَل ہے بدلہ گیا ہے قُوْوِلَ بھئی قَاوَلَ بابِ مُفَعَلَا ہے قَاوَلَ يُقَاوِلُ مُقَاوَلَتَان تو یہ قَاوْ قَاوَلَ یہ علف تھا بھئی پھر قُوْوِلَ مجھول میں وہ علف کہ کس سے بدل دیا وَاو سے تو یہ وَاو اب قُوْوِلَ دو وَاو آئے تو ہی کٹھے لیکن پہلا وَاو کس سے بدلہ ہے علف سے اور ہم نے قانون میں شرط لگائی تھی کہ ان میں سے کوئی کسی حرش سے بدلہ ہوا نہ ہو وَدَرْ مَدَدْنَا وَفَارَرَنَا ادغام نَا کردند بھئی مددنا اور فرارنا میں کیوں نہیں ادغام کیا کہتے ہیں مددنا اور فرارنا میں ادغام نہ کردند ادغام نہیں کیا زیرانچ حرف دوم متحرک نیس اس لئے کیونکہ دوسرا حرف متحرک نہیں ہے بھئی ہم نے تو کیا کہا تھا دو آئیں اول ساکن اور ثانی کیا ہو متحرک یا دونوں متحرک ہو یا اول ساکن ثانی اور یہاں پر دوسرا حرف متحرک نہیں ہے وَدَرْ قَعْدَدَا وَشَمْ لَلَا ادغام نَا کردند بھئی قَعْدَدَا شَمْ لَلَا میں کیوں نہیں ادغام کیا گیا دو دال دو لامی کٹھے آئے ہیں کہتے ہیں ان کے اندر ادغام نہیں کیا گیا زیرانچ دوم حرف زائدہ اس برائے الحاق اس لئے کیونکہ دوسرا حرف جو ہے وہ زائد ہے الحاق کے لئے قَعْدَدَا کے اندر یہ دوسرا دال کیا ہے زائد ہے اس کو باب دہراجہ میں لے جانے کے لئے اس سے اضافہ کیا گیا اور شاملالا یہ شاملالا تھا بھئی اس میں ایک لام کا اضافہ کیا گیا کس باب میں لے جانے کے لئے دہراجہ باب میں وَدَرْ حَبْ بَبَا ادغام نَا کردند بھئی حَبْ بَبَا کے اندر دیکھو بھئی حَبْ بَبَا آخری دو با متحرک ہیں درمیان والی تو کیا ہے جس پر شد ہے یہ دو با ہیں تو حَبْ بَبَا دو با آخر میں متحرک آگئیں کیا کرنا چاہئے تھا ان کا ان کا اضافہ ہونا چاہئے تھا کہتے ہیں نہیں بھئی ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ دونوں میں سے کوئی مدغام نہ ہو اور یہاں پہلی با مدغم ہے تو کہتے ہیں وَدَرْ حَبْ بَبَا ادغام نَا کردند حَبْ بَبَا کے اندر اضافہ نہیں کیا زیرہاں کہ ما قبل عیشان حرف مدغم ہاں ان سے پہلے حرف مدغم ہے ان دونوں سے پہلے بھئی دو با تو متحرک ہیں لیکن ان دو با سے پہلے والی جو بات ہی حَبْ یہ پہلی با یہ پہلی با مدغم ہے اور ہم نے کہا تھا ان دو جو حرف ہیں ان سے ما قبل کوئی حرف مدغم نہ ہو بھئی پہلی با مدغم ہے دوسری با تو مدغم فی ہے بھئی زیرہاں کہ ما قبل عیشان حرف مدغم اس لیے کیونکہ ان سے پہلے جو ہے حرف مدغم ہے وَدَرْ تَتَنَزَّلُ اِدْغَامْ نَا کردند اور تَتَنَزَّلُ میں تو دو تائیں بھئی یہاں کیوں نہیں ادغام کیا کہتے ہیں تَتَنَزَّلُ کے اندر ادغام نہیں کیا زیرہاں کہ اجتماعی ان دو حرف پر طبیلے لزوم نہیں تھے اس لیے کیونکہ ان دو حرفوں کا جمع ہونا لزوم کے طریقے پر نہیں ہے تَتَنَزَّلُ اس میں ایک تاہ کا حضب کرنا جائز ہے قانون میں نے آپ کو بتلایا تھا بھئی باب تفاعل اور تفاعل وغیرہ میں جب شروع میں دو تائیں مفقوحہ اکٹھی ہو جائیں تو ایک کا حضب جائز ہے وَدَرْمَانِنْدِ حَيِّيَّ مِمَّا كَانَ أَحَدُهُمَا مُبْدَلًا وَهُمَا مُتَحْرِّقَانِ جَازَ الْإِدْغَامُ وَالْإِذْحَارُ حَيِّيَّ مِمَّا ان لفظوں میں سے کَانَ أَحَدُهُمَا مُبْدَلًا جن میں سے ایک کیا ہو مُبْدل حَيِّيَّ اصل میں کیا تھا حَيِّي وَوَوْتَ آخر میں بھئی تو ان جیسے لفظوں میں سے جن میں سے ایک مُبْدل ہو وَهُمَا مُتَحْرِّقَانِ اور دونوں ہا لحظ کیا ہو مُتَحْرِق جَازَ الْإِدْغَامُ یہاں ادغام بھی جائز ہے وَالْإِذْحَارُ اور اِذْحَار بھی جائز ہے یعنی حَيِّيَّ پڑھنا بھی جائز حَيِّيَّ پڑھنا بھی جائز ادغام کر دیں بھئی حَيِّيَّ اول یا کو ساکن کر کے ثانی میں ادغام کر دیئے کیا ہوا حَيِّيَّ تو حَيِّيَّ پڑھنا بھی جائز اور حَيِّيَّ پڑھنا بھی جی تو ہر ایسے لفظ جہاں پر ایک مُبْدل ہو اور دونوں متحرک ہو وہاں ادغام اور اِذْحَار دونوں جائز بِخِلَافِ نَحْوِ مَرْمِيُّن بِخِلَافِ مَرْمِيُّن جیسے لفظوں کے مِمَّا قَانَ اَوَّلُهُمَا سَاکِنًا جن کا اول کیا ہو ساکن ہو اَوَّلَهُمَا ہے آپ کی کتاب میں اَوَّلُهُمَا کَانَا کا اسم ہے بھئی اَوَّلُهُمَا سَاکِنًا جن میں سے پہلا کیا ہو ساکن ہو بھئی مرْمِيُن اصل میں کیا تھا مَرْمُوِيُن مَفْعُولُن پھر وہا اور یا اکٹھے آئے اور اول ساکن تھا وہاں کو کس سے بدلا گیا یا سے پھر یا کی وجہ سے ماں قبل میں کیا دے دیا سسرہ دیا کیا ہوا ابھی ادغام نہیں کیا مَرْمِيُن مَرْمِيُن اب یہاں پر دیکھئے ایک مبدل ہے لیکن دونوں متحرک نہیں ہیں ایک ساکن ہے اگر دونوں متحرک ہوتے پھر تو ادغام کیا تھا جائز تھا چاہ ادغام کرو چاہ ادغام نہ کرو لیکن یہاں پہلا ساکن ہے تو یہاں ادغام واجب ہے لہذا مَرْمِيُن پڑھنا جائز نہیں مَرْمِيُن پڑھیں گے بھئی سورة سمجھ میں آگئی تو اَوْمِمَّا كَانَ أَوَّلُهُمَا سَاکِنًا ان لفظوں میں سے جن کا اول ساکن ہو وَجَبَلْ ادغامُ ادغام واجب ہے چلیے بس وانا حالا ہوا المرآم اللہ علم بحقیقتِ خیلروش Hernandez آگیا Tasít جد مرحل مرحل موسیقی